رحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے جس طرح الیکشن قریب آ رہا ہے اسی طرح پولٹیکل درجہ حرارت ہے اس میں بھی بزید شدت آ رہی ہے تقاریر میں شدت آ رہی ہے لوگوں کی لیکن بیفور ایٹ میں اس ویلوگ اور اس سٹوری کی جانب آؤں پہلے ایک چھوٹی سی معذرت اور کریکشن میں نے پچھلے ویلوگ کے اندر گارڈین کی خبر کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ گارڈین امریکی جریدہ ہے ہم سوری گارڈین بریٹش جریدہ ہے برطانوی جریدہ ہے اور گارڈین مانچسٹر کے نام سے یہ ایٹین ہنڈرڈ سمٹنگ میں سٹارٹ کیا گیا تھا بہت پرانا اخبار ہے اور یہ برطانوی اخبار ہے امریکی اخبار نہیں اس کے لیے معذرت اجسا جی اب واپس آ جاتے ہیں الیکشن کے اوپر الیکشن کیمپین میں آپ نے ریسنٹی دیکھا کہ جہاں پر مریم نواز صاحبہ خطاب کر رہی ہیں تنقید کے زہر میں بجے وے نشتر برسا رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جہاں پر خطاب کر رہے ہیں اس سب بھی کو لیے دیے جا رہے ہیں وہ بھی بیچ میں کہتے ہیں کہ جی وہ ایک دفعہ انہوں نے وہ نعرہ بھی لکھ دیا ٹوٹر کے اوپر وہ بھی لکھ دیا گلی گلی میں شور ہے والا کہ جی وہ جو پرانا نعرہ پیپلز پارٹی لگایا کرتی تھی پی اے ملن کے لیے ڈران کے خلاف وہ بھی لکھ دیا نفرتیں بڑھانے کا سلسلہ یا نفرتوں کا کاروبار اس سیاسی کیمہ گیمی کے اندر پیک پہ اور اسی پیک کے اوپر بہت سارے ریسنٹ انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں جو میں ورڈ کرتا ہوں اور ریپورٹ کرتے بھی بہت کم ریپورٹ کرتا ہوں اس میں ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر کہ چلے انسیڈنٹ ہو گیا اس کو ریپورٹ کرنا چاہیے لیکن ساتھ انسیڈنٹ بھی کرتا ہوں حمزہ شہباز صاحب کے اوپر جوتا اچھال دیا گیا ایک اور دینی مذہبی جماعت الہور میں اچھا کا سا ان کا ووٹ بینک ان کے ساتھ ریسنٹ صاحب والی جماعت جو ہے ان کے کارکنان کے اوپر فائرنگ ہوئی وہ زخمی ہو گئے اس طرح کی کافی جرے واقعات دیفرنٹ جگہوں پر ریپورٹ ہو گئے وہی پر کچھ اچھی چیزیں بھی ریپورٹ ہوتی ہیں اور یہ اچھی چیزیں ان کو میکسیمم انکریج کیا جانا چاہیے یہ اچھی چیزیں پاکستان کی پولٹیکل جو ابو ہوا ہے اس کو نوملائز کر سکتے ہیں جہاں مجھ جیسے آپ جیسے لوگ سانس لے سکتے ہیں کیپٹن سفدر صاحب نیان نواز شریف صاحب کے داماد مریم نواز صاحبہ کی شوہر وہ اپنے کے پی کے ویورے سارے ایریاز کے اندر پیسے چارہ فوکس تو ان کا وہ حلقہ ہے جہاں سے نواز شریف صاحب ایلیکشن لڑ رہے ہیں لیکن وہ اور حلقوں بھی میں نے سنایا کہ ہی جا کر پی ایم ایم کی کینڈیٹس کی کیمپین کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں آج بھی وہ کیمپین کر رہے تھے آج کیا غالباً کال ان دونوں میں جو بھی کانفرمیشن نہیں آئی کیونکہ کیپٹن سفدر صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے وہ ویڈیو آئی ہے اپلوڈ ہوئی ہے کیپٹن سفدر صاحب کیمپین کر رہے تھے تو ایک سامنے جب وہ اپنے سیکیورٹی پروٹوکول ہے یا وہ لوکل کارکنان جو ہیں جو امید واران ہیں اس ہلکے کے پی ایم ایل این کے وہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ اچھی خاصی تعداد کے اندر تیزی سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو ایک بچہ کھڑا ہوئے وہ بچہ ساتھ دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں میں اس کے تحریکی انصاف کے جھنڈے ہیں دونوں ہاتھوں سے یو یو کر کے ویو کر رہے ہیں جب وہ ویو کر رہا ہے بچہ کپٹن سفدر گزر رہے ہیں تو پیچھے کوئی بندہ کیامرا لے کے بھی کھڑا ہوئے ہیں اب وہ والد ہو سکتے ہیں اس بچے کے بھائی ہو سکتے ہیں دوست ہو سکتا ہے کوئی بڑا ہو سکتا ہے اور بضاہر اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہے ہیں کا پرپس جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ جناب بیشک آپ پی ایم ایل این کی کیمپین کرتے رہے ہیں یہاں پر ووٹ بینک یا ووٹر تحریک انصاف کا ہے ہم ووٹ تحریک انصاف کریں گے اور پھر موجودہ سکمسٹانسز کے اندر یہ بڑی جرت کی بات ہے کہ پی ایم ایل این کا کوئی جلسہ جلوس یا ان کے لوگ گزر رہے ہوں اور وہاں پر تحریک انصاف کا جھنڈا لے رہا ہے اور چھوٹا سا بچہ یہ بڑی جرت کا کام ہے ان موجودہ حالات کے در کیونکہ پھڑا تو ایک شیکنڈ میں ہو رہا ہے لوگ اتنے ایک دوسرے کو دیکھ کے اور ایک دوسرے کے لیڈرز کی تقاریر دیکھ کے اس حد تک نفرت میں بجے ہوئے لوگ ہیں کہ نفرتیں اس حد تک بڑھ گئے ہوئی ہیں تو لوگ اس سے ٹائم تھے لڑا پہن دیں بٹ اس بچے نے یہ حرکت کی اس نے وہ جھنڈا لے رہا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی جمہوری حق ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو پسند ہو پیچھے جو صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں ان کا بھی جمہوری حق ہے کہ وہاں سے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی یہ پروسیشن گزر رہا ہے وہ اس کی بڑھ گئے بنانے ہیں فیر اینا اب اس میں ایٹ وانس ٹویسٹ آیا اور وہ ٹویسٹ نے کم از کم مجھ جیسے لوگوں کو تو بڑا اتمنان مرسہ ٹویسٹ کیا آیا کہ کیپٹن سفدر گزرتے گزرتے تحریکیں انصاف کے جھنڈے اور اس بچے پر نظر پڑتی ہے رک جاتے ہیں سارا پروسیشن رکھتا ہے آتے ہیں بچے کو یہاں پہ سر پہ بوسا دیتے ہیں اسے ہینڈ شک کرتے ہیں اور ہستے ہستے آگے چلے جاتے ہیں اب یہاں پر تہذیب ہے this is what you call civilization this is what you call کہ ہماری بنیادی جو گھروں کی تربیت ہے وہ بولتی ہے وہ بچہ بھی بڑے بادر طریقے سے جو باجزت طریقے سے جو اس کو کرنا چاہیے تھا بڑے سے سلام لے اس طرح سے اسلام لی ہے وہ ویڈیو تھی ویڈیو کس چیز کی تھی اس میں سبق کیا تھا بردباری کا برداشت کا ایک دوسرے کو سپیس دینے کا بچہ تحریک انصاف کا جھنڈالہ رہا رہا ہے پی ایم ایل این کی ٹیر ون کی لیڈرشیپ جو ہے کیپٹن سفدر صاحب وہ وہاں سے گزر رہے ہیں اور وہ بچے سے ہانڈ شیک کرتے ہیں اور بچہ آگے سے سمائل پاس کر رہے ہیں یہ سیاست ہے یہی سیاست اور یہی جمہوریت ہے کہ آپ جو مرضی کیجئے کسی مرضی سیاسی جماعت کو سپورٹ کیجئے لیکن کچھ دائروں کے اندر کچھ لیمیٹیشنز کے اندر رہ کر کیوئے اب کہانی اس سے آگے میری درخواست کیپٹن سفدر صاحب سے اگر یہ میرا کلپ ان تک کسی طرح سے پہنچے تو مریم بی بی کو بھی درخواست کریں شہباز شریف صاحب کو بھی درخواست کریں نواز شریف صاحب کو بھی درخواست کریں کہ نفرتیں کم کرنے پہ کام کریں ہاں وقت بدل جائے گا یہ آج جو الیکشن کیمپین ہے یہ آٹھ کے بعد دس کے بعد یہ کہانی ختم ہو جائے گی پاکستان آگے چلے گا جو آج آپ بورے ہیں یہ کل کو کٹنا آپ نہیں ہے کہیں نہ کہیں پر جو نفرت ہے جو نفرت پھیلانے کا کاروبار اور یہ عمل ہے اس کو کہیں نہ کہیں پر فل سٹاپ لگنا چاہیے اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کو تمام سینئر صاحب یوں نے تو کم از کم بہت سا سراہا کیپٹن سفدر صاحب کے اس ایکٹ کو کوئی کہہ رہے جی کچھ ایک ہمارے کچھ دوست جو نوجوان ہیں وہ کہہ رہے جی یہ کیمرہ کے سامنے آکے سٹنٹ ہے یہ کچھ بھی تھا یہ بہت خوبصورت مومنٹ تھا اور اس مومنٹ کو ریکارڈ ہونا چاہیے تھا اس مومنٹ کو آپ تک اور مجھ تک آنا چاہیے تھا آگے بڑھئے ایک اور سٹوری ہے اس طرح کی سٹوریز میں تو خیر زیادہ کور نہیں کرتا لیکن مجھے اچھی لگی مذہب میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ ہر انسان کا بہت ذاتی معاملہ ہے کوئی کسی بھی مذہب میں ہے اس کا معاملہ ہے اس کے اوپر مجھے کوئی حق نہیں کہ میں تنقید کروں یا میں اس کی طرف انگلی بھی اٹھاؤں ایک انگلینڈ کے ایک صاحب ہیں جن کو سوپر کار سوپر سٹار کہا جاتا ہے اور یہ دوزار سترہ کے ایکس فیکٹر کے کنٹیسٹنٹ تھے ان کا نام ہے ڈینی لامبو لامبو ان کا نام کے ساتھ اس لیے لگ جاتا ہے یہ تاجر ہیں ہوتنوں کا ان کا کاروبار ہے تاجر ان کے ڈینی لامبو اس لیے ان کے ساتھ لگتا ہے کہ لامبرگینی کے بہت بڑے آشک ہیں لامبرگینی جو گاڑی ہے اس کے بہت بڑے آشک ہیں اور اسی وجہ سے ان کا نام ڈینی لامبو ہو گیا ہوئے یہ ایک پلے بوائی کائنڈ آف فگر تھا اکثر اخباروں میں برطانوی اخباروں میں تو یہ ریپورٹ ہوتے رہتے تھے کبھی یہ ریالٹی شو بہت ساری خواتین کے ساتھ اور بیچ میں کھڑے میں مطلب ایک فلانٹ کرنے والا جو فگر ہوتا ہے نا یہ کوئی تیس ملین پاؤنڈ کے قریب ان کی نیٹ ورث ہے تین ہوتل ہے ان کے کورائیڈن ایک ایریا ہے لندن کا سببورن ایریا آجاتا ہے وہاں پر یہ پیدا ہوئے میں اور سیلف میڈ مل کرنے رہے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اسلام قبول کرنے کی کہانی بھی میں تو بھر 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 میں اس کو ریلیجیس فیکٹر اس میں نہیں ڈالوں گا لیکن مجھے اچھی لگی یہ بڑی لائٹر سی بڑی خوبصورت سی سٹوری تھی کیونکہ جو سٹوری انہوں نے لکھی ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے جو انہوں نے اساتھ ڈیٹیل لکھی ہے ڈیٹیل لکھتے ہیں you never know where your path in life will lead you I went to Saudi Arabia for some business but finished it early I then met someone who took me to Mecca and led me on a very emotional and spiritual journey now I've come back to London as a new Muslim لکھتے ہیں کہ جناب آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ زندگی آپ کو کہاں کی کہاں لے کر چلی جائے میں کاروباری سلسلے میں Saudi Arabia گیا ہوا تھا وہاں پر گیا ہوں تو میرا کاروبار جلدی ختم ہو گیا جیسے ٹریپ پہ گیا ہوا تھا میرا جو کام تھا وہ جلدی ختم ہو گیا تو اس کے بعد مجھے کوئی صاحب ملے وہ مجھے مکہ لے گئے اور مجھے انہوں نے اس راستے پر ڈال دیا کہ جو بہت emotional جذباتی اور روحانی سا ایک سفر تھا مجھے اس کے اوپر ڈال دیا اب میں واپس لندن آ گیا ہوں اور میں نو مسلم کی حیثیت سے the real meaning and purpose of life یہ ہمارے سیاہ فام بھائی ہیں باست صاحب تو ان کی فوٹو لگائی ہے جناب انہوں نے ڈانی نے اور لکھتے ہیں کہ باست صاحب آپ کا شکریہ باست میرے بھائی دوست ایک اور ماہ سے پیدا ہوئے میرے بھائی آپ کا شکریہ آپ نے مجھے زندگی کا اصل معنی اور اصل مقصد دکھا دیا ہے اور اس کے بعد ڈانی نے تین فوٹوز لگائی ہے ایک وہ خانہ کعبہ کے بالکل باہر روتے ہوئے کہ ایک پوٹو ہے دیکھیں میں پھر بار بار وہی کہوں گا کہ یہ ایک سٹوری اس لیے ریپورٹ ہوئی کہ وہ صاحب کی زندگی کا جو جو ترنراؤن کیا ہے کہ کہاں سے کہاں تک وہ پہنچ کر ڈانی ایک پلے بوئی جو فلانٹ کرتا تھا اپنی دولت اور ہر چیز وہ فلانٹ کرتا تھا ان صاحب نے اسلام قبول کر لیا اور ایڈ ونس اپنی زندگی کا پاٹرن اور طریقہ کار بدل دیا ہے اور اس طرح کی پوزیٹیو سٹوریز نفرتیں کم کرنے کی سٹوریز زیادہ ریپورٹ ہونی چاہیے محبتیں پھیلانے کی پرم رکھنے کی سٹوریز زیادہ ریپورٹ کی جانے کہیں that's who I am and that's what I believe مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا ڈیفرنٹ اینگل لیں گے اور بٹ مجھے یہ لگا کہ یہ پیسکول سٹوری ہے